ہمارے پر نظر کرم فرمائیں میں یہ آگے یہ سوچ رہا تھا اپنے دل میں ادھر یہ فیل اٹھا رہے ہیں آزاد کشمیر میں اور گجرات میں ان کے چھوٹے بھائی عبدالشیر ویسی ساکتین کا فیل اٹھا رہا ہے تو ماشاءاللہ سبحاناللہ اور عدرت صاحبی کتنے علماء کرام ہمارے پاس تشریف فرما ہے وہ ہماری خوش قسمتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام بیٹھے ہوئے ہیں دیوانے اور پروانے بیٹھے ہوئے ہیں اتنا ٹائم نہیں لوں گا مجھے پتا ہے وقت میں گنجائش نہیں لیکن گفتگو تھوڑی سی کروں گا اتنی دیر گفتگو نہیں کروں گا میرے دوستو میرے قریم آقا کے دیوانو رب العالمین نے قرآن پاک میں رشاد فرمایا ورہ افہان اللہ کا ذکر رکھ اے پیارے محبوب آپ کے ذکر کو آپ کے واسطے ہم نے بلند کر دیا آپ کے ذکر کو ہم نے آپ کے واسطے بلند کر دیا ہے یا چودریوں کا نام یا دنیا گاروں کا نام سب کا نام ختم ہو جائے گا ختم ہو جائے گا نام اس کا بلند ہوگا جو ہلیر کا غلام ہوگا جس نے لبائی کا نعرہ لگا ہے اور میرے آقوں کا نام بلست رہے گا قیامت لبائک 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 یا رسول اللہ لبائک 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 یا رسول اللہ لبائک 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 حضرت بابا فرید الدین شکر گنج رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں ایک قوال آیا اس نے کی قوالی پہلے جیسے قوالی ہوتی تھی نا بزرگوں کے قوال ہوتے تھے محبت والے ہوتے تھے اب وہ آئے ویسے قوال بھی نہیں دے بعد مذہب قوال رہے ہیں توجہ چاہتا ہوں سب کی میں اس نے کی قوالی قوالی کر کے فارق ہویا تو بابا جی کو کہنے لگا بابا جی گھر بچے بھی ہیں سلسلہ کار ایسا ہی چلتا کچھ دیں بابا جی کہتے ہیں فقیر سے کیا لے گا عقیدے کی بات کروں گا توجہ چاہتا ہوں بابا جی کہتے ہیں فقیر کے بات کیا ہے وہ کہتا ہے بابا جی کچھ دیں بابا جی کہتے ہیں اللہ پھر بات سن میری بابا جی اس کو گٹکیں دیتے ہیں خجور کی گٹکیں دیتے ہیں بابا جی کہتے ہیں موٹھی کو بند کر لے وہ کہتا ہے بابا جی یہ دو گتکے ہیں اس کا اے کیا کروں گا بابا جی کہتے ہیں بات تو سن موٹھی بن کرتا ہے بابا جی بھوک مارتے ہیں بابا جی فرماتے ہیں موٹھی کھول جب موٹھی کھولتا ہے وہ گتکے نہیں وہ سنہ بن جاتی ہے بابا جی کہتے ہیں وہ کہتا ہے بابا جی کی تقید ہے بابا جی کہنے میں نہ آر دیئے نہ پار دیئے تو نے سنہی سنہ کار دیئے سبحان اللہ سبحان اللہ دادے کوئی کمال نہیں ہمارا کوئی کمال نہیں بابا جی نے یہی کہا عزیزہ نگرامی یہ پوری کائنات میں جو بھی ہے سب کچھ حضور کی بات ہے بے شک ان کے بنائیں سب کچھ بنتا ہے ہمارا کچھ نہیں یقین کریں جو کوئی محدث ہے مفقر ہے مفتی ہے شیخ العدیس ہے جو بھی ہے حضور کے نلہم کے صدقے سے سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک میرے آقا کے نلین کے صدقے سے ہے یقین کریں صحابہ اکرام کے بعد جنہوں نے وفا کی ہے وہ اللہ کے ولی ہے بے شک اللہ دینہ یؤمنونہ احدکم حتی اکونا احبہ الیہی من والدہی وولدہی ونناسی اجمائی تم میں سے کوئی سخص کامل مومن نہیں ہو سکتا اس کے نزدیک اس کی اولاد و تمام لوکوں سے بڑھتے مجھے محبوب نہ جالے محبوب جانا ہے تو صدق اکبر میں جانا ہے محبوب جانا ہے عثمالِ غنی نے جانا ہے اللہ محبوب جانا ہے میرے آقا کے مجھے سانت اللہ جانا ہے سبحان اللہ مانا علی مشکل پشاہ نے جانا ہے دادتا علی حجویلی نے جانا ہے بابا فرید نے جانا ہے غریب نواز نے جانا ہے دین مئر علی صاحب نے جانا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اگر دین کا یقین در ہم جرسے بیٹھے ہوئے ہیں ان اللہ کے ولیوں نے ہمیں بتایا ہے وہ ہم کی محبت کیا ہے حضور کے ساتھ محبت کیسے کرتے ہیں ان درویشوں نے بتایا ہے خاجہ غریب نواز نے بتایا ہے یہ علم اکرام تشریف ورما ہے پیر محر علی شاہ صاحب وہ ایسی ہسی ہے تواف کر رہے ہیں تو حضور کا دیدار ہو رہا ہے تیرے میرے امام الانبیاء کا دیدار ہو رہا ہے وہ جو مرزا تھا مرزا قادعانی مر گیا مردود آج بھی اس کے پر لانت برس رہی ہے پوری کائنات کے جتنے بھی غلام ہیں حضور کے غلام سب اس کے پر لانت کر رہے ہیں آج بھی لانت برسے گی قیامت تک لانت برسے گی جب حضور کو جب اس نے یہ دعویٰ کیا میں نبی ہوں سرکار کے سرکار پیر محر علی شاہ صاحب آپ برماتے ہیں اگر تو نبی ہے میں بھی سید ہوں میں بھی سید کی یاد ہوں تو بھی کلم رکھ میں بھی کلم رکھتا ہوں پتا چلتا ہے تو بھی شہرہ کر میں بھی شہرہ کرتا ہوں جس ہی کی کلم لکھ لکھ جائے پھر میں مان لیتا ہوں تو تو ہائی منکر تو تو ہائی جوٹا مکار تو جوٹ براہ ہے وہ کہتا ہے نہیں میں نالوہ کبرے میں بیٹھ کے کرنا ہے پڑھتے میں کرنا ہے آپ فرماتے ہیں میں حسینی خور ہوں سبحان اللہ میں سامنے میں سامنے بات کرنے والا ہوں میں میدان میں آنے والا ہوں سبحان اللہ میرے بڑھوں نے میرے بڑھوں نے میدان میں اتر کے بات کی ہے میں بھی میدان میں اتر کے بات کرنے والا ہوں میں بات کرنے والا ہوں عدیدہ نگیرہ بھی توجہ چاہتا ہوں وہ کہتا ہے نہیں تیرے میرے پیر میرے نشان ہے اشارہ کیا کلم لکھیں لکھیں یہ ہیں اللہ کے ولی جنہوں نے ہمیں بتایا ہے یقین کریں انہوں نے دین کے ساتھ کیسے محبت کی ہے انہوں نے بتایا ہے ختم نبوت کیا ہوتی ہے بے شک انہوں نے بتایا ہے ختم نبوت کیا ہوتی ہے نعمتیں بانتنے والا نشان گیا ساتھ ہی ساتھ منشی رحمت کا کلم دان گیا آج نے ان کی بنا آج مدد مانگ ان سے کل قیامت میں پھر گا آج نے ان کی بنا آج مانو ہی ہم نے کو کانو کود بھی نہیں تنہا ربنا کانو سرغان نے نب رجلے ہو نہ محبت کر دے بے شک بے شک ایسا نہیں نعرے لگا رہے لبیک لبیک یا رسول اللہ حضرت بات یہ ہے نعرے وہی لگاتا ہے جس کے اندر حضور کی محبت ہوتی ہے ہم حضور کے خوش قسمت ہیں ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے بیٹھے ہوئے ہیں بے شک ہم حضور کی امت میں ہیں جتنے نبی آئے ہیں پیچھے وہ بھی یہی دعائیں کرتے تھے مولا اپنے پیارے محبوب کی امت میں اٹھانا اپنے پیارے محبوب کی امت میں اٹھانا عزیزہ نگرامی بات سے بڑی بات محبت کی ہوتی ہے بے شک محبت پہلا کرینا ہے بے شک محبت پہلا کرینا ہے محبت سب کچھ ہے محبت نہیں تو تو کچھ نہیں تو نمازیں پڑھ ساری رات عبادت کر تیرے دل میں حضور کی محبت نہیں ہے عبادت یہ ریاضت کسی کام کی نہیں عبادت اور ریاضت تب ہوگی جب تیرے اندر حضور کی محبت ہوگی تو کہتا ہے اللہ کی باتیں ہوں گی آؤ تبلیغ پہ چلیں اوے کبھی یہ بھی کہہ حضور کی نمو سے رسالت کی باتیں ہوں گا تو کیسے باتیں کر رہا ہے تو دیکھا ہے اپنا تو دیکھتے بیماریاں اوہ لواب لانت شفاہاں کیا بات کیا بات کیا بات ابھی سبحان اللہ سبحابی حضرت کرمہ وہ کہتے ہیں اگر ابھی ایمان نہیں لے کے آئے اگر آپ اللہ کے نبی ہیں وہ جو سامنے درخت ہے آپ اشارہ کریں آپ کے قدموں میں آ جائے میں آپ کے اوپر ایمان لے آؤں گا سرکار فرماتے ہیں جاہاں اس درخت کو میرا پیغام دے تجھے محمد اللہ کا نبی مولا رہے سبحان اللہ سبحان اللہ وہ اکرمہ جاتے ہیں چلتے ہوں چلتے چلتے اس درخت کو پیغام دیتے ہیں وہ درخت حالقت میں آ جاتا ہے درخت میں آ کے اللہ اس کے منہ جار بھی دیتا ہے وہ قدموں بھی دیتا ہے وہ چلتے چلتے حضور کے قدمہ گیا جاتا ہے سرکار فرماتے ہیں اس درخت مخاطب ہو کے کہتے ہیں پتہ میں کون ہوں وہ درخت کا پتہ پتہ پال کے کہتا ہے آپ اللہ کے آخری نبی ہیں سبحان اللہ کیسے وہ درخت حضور کے قدمہ میں گلتا ہے وہ اکرمہ بھی حضور کے قدمہ میں گلتا ہے تو حضور کے اپنے نام لے آتا سبحان اللہ تیرے میرے امام الانبیاء کے عوض ایسے تیرے میرے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محبت کا درست دیا ہے تیرے میرے قریم آقا نے شفقت کا درست دیا ہے میرے قریم آقا کے دیوانوں ہم تو پھر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام ہیں ابھی ہم نے حضور کا دیدار نہیں کیا نام سنا ہے پھر بھی کلمہ پڑھ لیا سبحان اللہ ابھی کوئی خوش قسمت نہیں ہو سکتا سبحان اللہ اب بولو سبحان اللہ سبحان اللہ جب حضور میں میں نے تقریر کیا کرنی میں نے آپ کو سبق سنایا آپ معبت والے بیٹھے ہوئے ہیں میں نے آگے بھی بات کی ہے حضور آپ ادھر دین پھلا رہے ہیں گجراز میں عبدالشیر ویسی ساتھ دین پھلا رہے ہیں دین کے عزیزہ علیہ کرامی یہ دونوں بھائی دین کے ڈنکے کے اوپر کھڑے آوکے یہ بتا رہے ہیں لبائی 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 یا رسول اللہ یا رسول اللہ ہم حاضر ہیں تو ہم کو بھی کہتے ہیں آپ بھی کہیں یا رسول اللہ سبحان اللہ میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی توج دور غتم نبوت توج دور غتم نبوت بس ایسی محبت آ جاتی ہے جب گفتگو کرتے ہیں نا جب حضور کے عشق میں بات کرتے ہیں جگین کریں کبھی کبھی ایسا نہیں پتا چلتا ہے میں معذرت چاہتا ہوں جتنے بھی دوست بیٹے ہوئے ہیں بات یہ ہے حضور کے ساتھ محبت کریں حضور کے ساتھ وفا کریں جب حضور کا نام آئے نا تو پھر مچل کے بولا کر سبحان اللہ یہ پیٹی آئی کا جلچہ نہیں ہے یہ نوملی کا جلچہ نہیں ہے یہ دونوں جہانوں کے سلطار ایمان الانبیاء کی محفل صدی ہوئے ہیں ہم نہیں باتھے ادھا اللہ کے فرسلی رہتے ہوئے ہیں اتنی کتنی نظمی خوزور کا بلاد سبحان تھوڑے دن پہلے میں مدینہ پاک سے آیا تقریباً چار ہفتے ہو چکے ہیں یہ اگر ایسا بھی میرے ساتھ تھے جب پہلی نظر گمبد خضرافل پڑی یقین کرے جس نے مدینہ پاک کا دیدار کیا ہے جن نے پتی اوڑا گبتھو دنرکی بھی دی سبحان اللہ جنہ نے عشق دا جام پیتا ہے نا جنہ نے اوہ جلوے ویکھی دی انہوں نے پتا اوہ سرزمین اوہ حضور دے گمبد نظارے کی دی